اینیول کنگڈم میں ہر صبح ایک جنگلی جانور کی پھونک کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور کسی دوسرے جانور کی موت کے ساتھ ختم ہوتی ہے یہاں سے کانسی کا چلتا ہے جو حمد اور طاقت کے ساتھ سامنے والے پر حملہ کر دیتا ہے ہمیں اکثر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑا جانور چھوٹے جانور کو مار گراتا ہے لیکن ایسا ہر بار تمہیں نہیں ہے کیونکہ خسمت کب کس کو تھوکھا دے دے اور شکار خود شکاری پر بھاری پڑ جائے اس کا کیا پھروسہ آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی ویڈیوز دکھانے جا رہے ہیں جہاں شکاری جانور پر اس کا ہی شکار بھاری پڑ گیا جنگل کا سب سے بڑا شکاری شیر ہے اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ اگر یہ شکاری کسی جانور پر حملہ کرتا ہے تو پھر اس کی شامت آنا تو تیہ ہے لیکن کبھی کبھی اس کا بھی پانسہ الٹا پڑ جاتا ہے اور اس کا شکار ہی اس کے لیے کھاتک بن جاتا ہے چلی آپ کو اس کا چھوٹا سا نمونہ دکھاتے ہیں یا ایک گینڈا پانی سے بھرے تاراپ کے کنارے پر فس چکا ہے وہ تعلام سے نکلنے کی بہت کوشش کر رہا ہے لیکن اوپر نہیں چڑپا رہا ہے اتنے میں وہاں کچھ شیر آ جاتے ہیں اور اسے پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک پل کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے تینوں مل کر گینڈے کا شکار کر لیں گے لیکن گینڈا بھی کوئی عام جانگور نہیں ہے جس کا کوئی بھی شکار کر لے شیر اس گینڈے کی پیٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی گینڈا پانی سے باہر نکل جاتا ہے اور شیروں پر ٹوٹ پڑتا ہے شیر بھی اس کے حملوں کا چواب دینے لگتے ہیں لیکن گینڈے کی طاقت کے سامنے ان کی ایک نہیں چل دی شیر وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں اور گینڈا وہاں سے صحیح سلامت چلا جاتا ہے لپرڈ ورسز وار تھاک اینمل کنگڈم کے سب سے کھنکھار شکاریوں میں سے ایک لپرڈ شکار پر اپنی مضبوط پکڑ اور تمدار حملے کے لیے پہچانا جاتا ہے یہ اتنا خطناک ہے کہ پل بھر میں ہی کسی بھی جنگلی جانور کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے لیکن کیا اس کے کسی وار تھاک کا شکار کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہوگا یہاں ایک لپرڈ اپنے شکار کے لیے بلکل تیار بیٹھا ہے اس کے نشانے پر ایک وار تھاک ہے جو ٹھیک اس کے سامنے خاص کھا رہا ہے بجارے وار تھاک کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ اس پر ایک شکار نظریں گڑائے بیٹھا ہے تب ہی ایک موقع احساس آتا ہے جب وار تھاک خاص کھاتے ہوئے لپرڈ کی طرف اپنی پیٹ کرتا ہے اور اسی کے ساتھ لپرڈ اٹھ کر سیدھا اپنے شکار کی پاس پہنچ جاتا ہے مگر جیسے ہی لپرڈ اس وار تھاک کو چھونے کی کوشش کرتا ہے تو وار تھاک اپنے پوری چان لگا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے لپرڈ کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیا کرنا ہے اور وار تھاک اس کی پہنچ سے بہت دور نکل جاتا ہے آپ سب ہی نے کئی جنگلی جانوروں کے حملے دیکھے ہوں گے لیکن اگر آپ نے کبھی ہائنا اور جنگلی کتوں کے حملے دیکھے ہیں تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ ان سے خطاناک اور کوئی شکاری نہیں ہوتا شکار کرنے میں دونوں کا طریقہ کافی حد تک ایک جیسا ہی ہے یہ پہلے اپنے شکار کو کھیرتے ہیں اور پھر اسے زندہ ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی جنگلی کتے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہائنا سے پنگا لینا ان کے لیے خطاناک ثابت ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں کچھ جنگلی کتوں نے مل کر ایک ہائنا کو کھیڑ لیا ہے وہ سب ہی اس کا شکار کرنے کو بیتاب ہیں اور بار بار ہملہ کر اسے پریشان کر رہے ہیں وہ کبھی اس ہائنا کی پیٹ پر اپنے نکیلے دانت گھڑانے کی خوشش کرتے ہیں تو کبھی اس کے پیر کو کاٹنے کے لیے اپنا موں آگے بڑھاتے ہیں اتنے کتوں کے سامنے ہائنا بھی کمزور پڑ رہا ہے لیکن پھر بھی کتوں کے حملوں کا جواب دینے سے پیچھے نہیں اٹ رہا لیکن تب ہی یہاں ہائنا کا ایک اور ساتھیہ پہنچتا ہے اور ان جنگلی کتوں پر ٹوٹ پڑتا ہے اسے دیکھ سب ہی کتے وہاں سے چان بچا کر بھاگ جاتے ہیں اور وہ ہائنا اپنے دوست کی چان بچا لیتا ہے یہاں ایک ہاتھی اپنے پریوان کے ساتھ ندی کے کنارے پانی پی رہا ہے لیکن پانی کے آواز کے بیچ انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ پانی کے بھیتر سے خطرہ ان کی طرف پڑ رہا ہے ہاتھی جیسے ہی اپنے سونڈ کو پانی میں ڈالتا ہے کہ تب ہی اندر سے ایک مگرمچ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اپنے مضبوط چھپڑے سے اس کی سونڈ کو پکڑ لیتا ہے اچانک ہوئے حملے سے ہاتھی بھی تھوڑا باقلا جاتا ہے لیکن اگلے ہی پل سامحلتا ہے اور اپنی سونڈ کو ادھر ادھر پٹکنے لگ جاتا ہے ہاتھی کا یہ حملہ اتنا خطرناک ہے کہ مگرمچ کی پکڑ بھی ترند ہی چھوٹ جاتی ہے اور ہاتھی اپنے پریبار کے ساتھ پانی سے باہر نکل جاتا ہے یہاں جان ہاتھی کی بچی یا مگرمچ کی یہ کہنا تھوڑا مشکل ہوگا رائنو ورسز وفیلو ویسے تو جنگل میں کئی کھونکھار شکاری ہیں لیکن گینڈے کے سامنے آتے ہی باقی جانور خود ایک قدم پیچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ گینڈے کا بھاری بھرکم شریر اور سبرتست طاقت کسی کو بھی مان دینے کے لئے کافی ہیں لیکن کبھی کبار وشال کا ایک گینڈے کی قسمت بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی جیسے اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیجئے جہاں گینڈا اپنی طاقت کی آزمائش ایک بھینس پر کر رہا ہے ویسے اس بھینس کا شریر گینڈے کے مقابلے چھوٹا ہے لیکن طاقت کے معاملے میں وہ بھی کم نہیں ہے گینڈا اسے اپنے سر سے پیچھے تھکیلنے میں لگا ہوا ہے تو وہیں بھینس بھی اپنے سر سے اس حملے کا جواب تے رہی ہے اس لڑائی میں کئی مومنٹس ایسے آتے ہیں جب وہ بھینس کو اپنے سر سے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک تھکیل دیتا ہے ایک پل کے لیے تو ایسا لگتا ہے مانو اس بھینس کی ہار تو آجتا ہے لیکن تب ہی وہاں کھڑی ستا بھی بھینسیں گینڈی کی طرف اپنے قدم بڑھا دیتی ہیں اتنی بھینسوں کو دیکھ اب گینڈا بھی اپنے قدم پیچھے لے لیتا ہے اور حملے کرنا بھی بند کر دیتا ہے کچھ بھی کہیے لیکن بھینس کی ہمت کی دعات دینا تو بند